بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حالات میں پھر آپ کا پاکستان واپس آنے کا فیصلہ اس کو اب کیسے سمجھ دیں کہ کیسے آپ پر ساتھ انصاف ہوگا یا کیسے آپ اس سلطان سے نکل پائیں گے ایک میری ذمہ داری تھی لندن میں اپنی اہلیہ کے علاج موالجی کے حوالے سے وہاں ان کی دیکھ بال کرنا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کرٹکل تینڈیشن میں ہے تو وہ اپنی ذمہ داری میں اس کو اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں میں نے ادا کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جس کے لئے میں پاکستان جا رہا ہوں جانتا ہوں کہ وہاں پہ قید ہے دس سال کی صدا مجھے سنا دی گئی ہے میری بیٹی کو دس سال کی ایک صدا سنا دی گئی ہے تو مجھے سیدھا قید میں لے کے جائیں گے ابھی آپ نے کہا تھا کہ قانون ابھی آپ نے کچھ الفاظ شروع میں بولتے ہیں کہ قانون کے حوالے ہیں کہ حوالے ہیں قانون کون سا ہے اور یہ کون سا قانون ہے کہ خود جج نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ نوازلے پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی کوئی اس کے اوپر کرپ پریکٹسیں ثابت نہیں ہوئی کوئی اس پر رانگ ڈوئنگ یا جو ان لیگیلٹی ثابت نہیں ہوئی تو پھر سزا دس سال اور پھر مریم کا کیا قصور ہے سات سال اس کو یہ اس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں اور پھر وہ کون سا قانون ہے جس کے تیاد مجھے کہا گیا کہ میرے پاس اقامہ ہے چل چھٹی کرو اپنے بیٹے سے تمہیں گرخان نہیں لی تم وزیراعظم نہیں رہے پھر تم پارٹی کے صدر نہیں رہے پھر تم زندگی بھر کے لیے ڈسکولیفائیڈ ہو ناہل ہو میں ان چیزوں کے خلاف ایک جہاد کرنے جا رہا ہوں جو پاکستان کے اندر آج تماشا بن گیا ہے اور ستت سال سے ملک جو نے انہی چیزوں سے گزر پا رہا ہے اور ہم اس کے ندائج آج بھگت رہے ہیں پاکستان دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے صرف ملک کے اندر نہیں دنیا میں بھی کیا اسی طرح سے پاکستان کو چندنے دیں اب جتنا یعنی کہ ہم نے برداشت کیا پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو بچا رہا ہے اپنے آنے والی نسلوں کو بچا رہا ہے اس لیے آج بھردر سے ووٹ کو عزت ہو کے یہ آواز اٹھ رہی ہے مجھے صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نکلے ہیں ووٹ کی عزت کی بحالی کے لیے تو سیاسی جماعتوں کا ساتھ لیے بغیر یا آپ اکیلے اس سفر کو تیہ کر پائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہو سکے گا کسی نے تو شروعات کرنی تھی نا جی اور کسی نے کسی تو پہلا قدم آگے اٹھانا تھا اور ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی وہ لوگ جو ووٹ کی سینٹیٹی کو یا ووٹ کو عزت دو کا مطلب سمجھتے ہیں سیاسی پارٹیاں یا سیاسی لیڈر ان کو میرا خیال ہے کہ اس جد و جہد میں شامل ہونا چاہیے اور سٹرگل کا حصہ بنے وہ بھی ان مرنوں سے گزرے ہیں اور انہوں نے بھی یہی دکھ اٹھائے اور ووٹ وہ لیتے ہیں تو حکومت کو اور کرتا ہے تو یہ تو نہیں چل سکتا یہ اس طرح سے میں نے کل بھی کہا ہے پھر آئین آئین ختم کر دو آئین کو ختم کرو پھر میرا خیال ہے کہ جو پاکستان پاکستان کے جو موددہ جو حالات اور خاص طور پر آج کے جو حالات ہیں کیا وہ دیکھ کر کون سا دل ہے جو خوش ہوتا ہوگا اور کون سے وہ لوگ ہیں جو آج کے منظر کو دیکھ کے وہ پوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے بہت افسوسناک ہے صورتحال کل تھوڑے دنوں کے بعد الیکشنز ہیں اور آج اتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور آج اپنا جو ہے وہ آہ یہ عمل پورے زورز اور زورز سے جاری ہے کیا کریڈیبیلیٹی کیا ساکھ رہ جائے گی الیکشنز میرے صاحب آخری بات آپ صاحب ساری بندوق کے ہمارے خلاف میرے صاحب آپ پیوچر کیا دیکھتے ہیں ساری اس شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد نواز شریف پاکستان واپسی کے سفر میں ہیں کچھ دیر بعد وہ پاکستان میں لینڈ کرنے والے ہیں جیسا کہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور قانون کا سامنا کریں گے میاں نواز شریف میاں صاحب آپ پیوچر کیا دیکھتے ہیں ساری اس میاں صاحب آپ پیوچر کیا دیکھتے ہیں